جاتا ہے نا انسان بھول بھی تو جاتا ہے نا تو اگر اس کا موبائل غلطی سے بھی کسی کی بیل ہو گئی تو پھر جو اس کا حال ہوتا ہے جو اس کا رمضان مبارک سے پہلے جو جمعہ آیا تو مجھے ایک صاحب نے پرچی تھمائی ایک نوجوان نے کہنے لگا حضرت رمضان آ گیا ہے تو ہم کچھے نمازیوں نے بھی اب مسجد میں آنا ہے تو ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کی جئے گا کہ کچھوں کو بھی تھوڑی جگہ دے دیں یہ ہمیں گھورتے ہیں کہتے ہیں آ گئے ہیں مہینے بھر کے نمازی تو گھورے نہیں آپ جو آیا ہے ذرا اسے آنے دیں ذرا اسے قریب کریں اسے ذرا موقع دیں آیا ہے نا آئے گا تو انشاءاللہ بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا دیا پھر اس بددو کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ مسجدیں پشاپ کے لیے نہیں ہیں یہ غلازت کے لیے نہیں ہیں یہ پاک جگہ ہے یہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہ گھبرایا ہوا شخص ٹوٹا ہوا آدمی اس نے آنکھیں کھول کے حضور کا چہرہ انور دیکھا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے خبر نہیں تھی آج کے بعد میں احتیاط بھی کروں گا اور مسجد کا عدب بھی کروں گا تھوڑا سا نا تھوڑا سا زمین پہ چل کے زمین پہ چلنے والوں کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے نیچے اتر کر جو آدمی ہوا میں وقت گزارتا ہو اور زمین پر چلنے والوں کے بارے میں تفسرہ کرتا اس کے لیے درہ مشکل ہو جاتا ہے زمین پہ اتر کر لوگوں کی تربیت کا محول بنانا ایسے لوگوں کے ساتھ جو بلکل دور ہیں انہیں قریب لانے کی کوشش کرنا ان پر تھوڑی سی محنت کرنا تھوڑی سی ان پر جد و جہد کرنا اور مجموع کا اور استماد کا شوق تو آج ہوا ہے نا میرے نبی قریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بھی بیٹھ کر دین کی بات پوچھتا تھا تو حضور اسی طرح بتاتے تھے جس طرح ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا جاتا ہے اور حضور نے ایک ایک شخص سیابہ کہتے ہیں بہت ایک شخص آتا وہ بات پوچھتا چلا جاتا پھر کچھ دنوں کے بعد آتا پھر دوبارہ وہی بات پوچھتا تو حضور اسے اسی طرح بتاتے تھے پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آتا ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھے تو میں ماں بدولہ ناراض ہو جائیں کہ تجھے کالی تو بتایا تھا ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پوچھے تو میں کہوں کہ بھئی میں تیرے لیے فاری نہیں ہوں مجھے اور بھی کچھ کام ہے لیکن جتنی دفعہ کوئی آیا جب جب آیا اور جو جو اس نے پوچھا میرے معبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہمارے ہمیں لوگ خیرات لینے آتے ہیں بہت بڑا بھی جو سخی ہوتا ہے نا رمضان میں اس کے دروازے پہ آتے ہیں صبح نو بجے گریب بیٹھتے ہیں زکاة لینے آتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ آج آپ مجھے لائی بھی سنتے موبائل کی آنکھ سے نہ ہی دیکھتے یہ میری خواہش تھی ان کو کبھی کبھی چھوڑنا بھی چاہیے نا جی اتنا فرض تھوڑی ہو گیا ہے اس کو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے ان کو چھوڑیں اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کل بھی ایک جگہ پہ کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مربوت کو پچلتے ہیں آلات تھوڑی دیر ہم سے یاری لگائے نا آپ نے اور مسکرائیں تھوڑا ساتھ خوش ہو کے بعد سنیں اللہ آپ کو عجر عطا فرمائے اس کو سمال کے رکھا کریں گم بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ اللہ تعالی آپ کو جزا عطا فرمائے میری بات پہ گور فرمائے میرے بھائی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی لوگ مانگنے آتے ہیں نا بھائی صبح نو بجے بیچارے گریب لوگ آ جاتے ہیں رمضان میں سیخ صاحب کے دروازے پہ تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا زکاة لینے والی عورتیں آئی ہیں نو بجے کے بیٹھیں ہیں تو پارہ بجے شیٹ سا مٹھتے ہیں پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ ٹوٹھ پیسٹ کر رہے ہیں ابھی آتے ہیں توڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ دو تین اخباریں بھی پڑھیں گے چونکہ سارا دن ملکی حالات پر تبصرہ بھی تو کرنا ہے پھر توڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ جو ملازم ان کا بریٹ لایا تھا وہ تھنڈا تھاب تادا لینے گئے باہر قریب لینے آیا ہے اور جو لینے آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں کہ رب قریب نے کسی کو ہمارے دروازے تک بھیج دیا ہے یہ بہت کافی نہیں تھا اور اس کے باوجود بھی جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سونے بھی نہیں دیتے خیران لینے آئے ہو کہ جان لینے آئے پھر بھی اور پھر لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے تم وہی تو نہیں ہو جو صبح بھی آئی تھی تم وہی تو نہیں ہو امام شافی سے کسی نے کہا تھا امام شافی سے کہ حضور میرا بھی دینے کو دل کرتا ہے پر مستحق بندہ نہیں ملتا تلاش کرتا ہوں کوئی ایسا ملے تو دوں آپ مسکرائے تو اس نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہے آپ فرمانے لگے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا مجھے تو تو بھی مستحق نہیں لگتا پچاس ہزار پکڑ کر کسی بہت بڑے عالم کو جا کر لوگ کہہ دیتے ہیں بہت دفعہ عالم کہ پیسے میں نے لگانا ہے مجھے بتائیے کہ مسجد میں ادارے میں کون سا کام ہونے والا ہے یعنی اس عالم کو شیخ کو بھی اتنا دیانت دار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ پچاس ہزار پکڑیں کھا نہ جائے جب یہ رویے قوموں کے ہوتے ہیں تو پھر کیسے تربیت ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں یہ بخاری ہے یہ مسلم ہے حضرت حنس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نہ سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندے پہ رکھی سخت دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نہ فرماتے ہیں حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے اسے طریقہ نہیں آتا نہ ابھی مانگنے چادر کو پکڑ کے نہ یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچا حضرت حنس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا نازک وجود اثر نشان پڑ گیا حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ مانگنے آیا ہوں مجھے کچھ دیجئے میرا تو دروازہ بکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا یہ کوئی طریقہ ہے خیرات لینے آئے ہو کردہ لینے آئے ہو لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے حدیث کے لفظ یہ ہیں فلتفتہ الیہ فداحک حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے لیکن بریلی کا امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے لور کے ان ستاروں کی نزہج پہ لاکھوں سلام ان کے خطبے کی حیبت پہ بے حد برود اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے جس کی تسکین سے روتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے کہتے ہیں حضور حلقا سا تسکین کرتے تھے پورا مسکراتے بھی نہیں تھے تو رونے والا حسنہ شروع کر دیتا تھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی تو حالہ حضرت نے اگلے مسئلے میں اس کا جواب دے دیا فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہسیں گے فرمایا نہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اس مسکراہت کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے یہ تو حضور کی عادت ہے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دیں ساری اب کچھ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا اب اس نے حضور سے عدب سیکھا ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سیکھانے کا موٹ بنا ہمارے ہاں سیکھانے کا موٹ نہیں ہے ہمارے ہاں تو آدمی کو بے عدب قرار دے دیا جاتا ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا آنا کیسے تھا بیٹھنا کیسے تھا بھئی آپ پہلے سکھا لیں تعلیم دے لیں اس کو پہلے آپ باخبر کریں اس کے بعد اگر کبھی جڑک نہ ہو اپنے شاہدت کو بیٹے کو سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبی کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالیٰ نے شیفہ شریف بڑی خوبصورت فرماتے ہیں کہ ایک بدونہ حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آگیا خیرات لینے آگیا رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا جب حضور نے کچھ دیا تو اس نے بڑی سخت بات کی بڑی سخت بات کی حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ نقلِ قبر قبر نہ باشد کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن دیہاتی تھا نا انپڑھ ہے ابھی بدو ہے آدھاب نہیں جانتا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں یہ آپ نے کیا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا اس بیعدب کو قتل کریں حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا جلدی نہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پاکے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا حضور گھر لے